اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں میں بالوں کے سٹرکچر کے بارے میں بات کرنے والی ہوں اور اس میں میں تمام ٹائپس کے بالوں کے بارے میں بتاؤں گی جیسے کہ ہمارے ہیں پھولے ہوئے بال ہیں نرمو ملائم بیبی بال ہیں سیدھے بال ہیں گھنگریالے بال ہیں گھنے بال ہیں یا خردرے بال ہیں اور بے رونک بے ترتیب بال ہیں یا پھر ہلکے پھول کے بال ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے اور میں آپ کو اس کا طریقے کار بتاؤں گی کہ آپ اس طرح کے بالوں کو کیسے سیٹ رکھ سکتے ہیں ہر طرح کے بال ہوتے ہیں لیکن جو اسٹریٹ بال ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسٹریٹ بال زیادہ اچھا لگ رہا ہو تو کسی کا کرل بال بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب ابھی بات ہو رہی ہے اسٹریٹ بالوں کی تو اگر آپ کا گھنہ بال ہے اس کو آپ کیسے ٹیک کیئر کریں گے اگر آپ کا ہلکا بال ہے تو اسے آپ کیسے ٹیک کیئر کریں گے یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں تو جو آپ کے بال ہیں آپ انہیں دو سے تین بار کوم کیا کریں دو سے تین بار آپ نے انہیں واش کرنا ہے اور اگر آپ کا لائٹ کرل ہے اسٹریٹ بالوں میں یعنی کہ پورا اسٹریٹ ہے اور نیچے جا کے لائٹ سا کرل ہے تو آپ ضرور ہفتے میں تین بار شیمپو کیا کریں اور بالوں کی لیندھ میں کنڈیشنر لگایا کریں لیکن اگر جن کا ہیوی بال ہے چمکیلا بال ہے تو انہیں کنڈیشنر کی ضرورت نہیں ہے وہ جسٹ ہیڈ واش کریں گے شیمپو کریں گے اور ان سبھی کے لیے ایک ایڈوائز ہے کہ وہ سب لوگ جو میں ریکمینڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ آلڈنگ کیا کریں تین دفعہ ہفتے میں تین بار اس سے آپ کے بال سیٹ رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دھوپ ہے سن رائز یہ ہمارے لئے ایک طرح سے ٹونک ہے بالوں کے لئے سکن کے لئے ہڈیوں کے لئے تو آپ جب بھی نہا کر آیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ آپ اسے دھوپ میں سکھائیں تو اس سے آپ کے بالوں کو بہت زیادہ پروٹیکشن ملتی ہے تو اس ٹریٹ بالوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ جلدی سلج بھی جاتے ہیں اور دکھنے میں خوبصورت بھی لگتے ہیں گھنگریالے بالوں کی بات کرتے ہیں تو گھنگریالے بالوں میں زیادہ تر پرابلم سلجھانے کی ہوتی ہے اور ان بالوں میں بہت مشکل سے قوم کیا جاتا ہے اگر آپ ان بالوں میں روزانہ دو سے تین بار قوم کریں گے تو تب جا کے آپ کے بال تھوڑے بیلنس رہتے ہیں ان بالوں کو بہت زیادہ ٹیک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ آپ کے گھنگریالے بال ہیں اور آپ کے بال زیادہ علشتے ہیں تو آپ کو ویزلین لوشن ہیر ٹونک لے کر ان کو بالوں میں آپ لگایا کریں تاکہ آپ کے بال کم علشیں ان کے لئے بھی یہی ایڈوائس ہوگی کہ یہ ہفتے میں تین بار شیمپو ضرور کریں اور اپنے بالوں میں کنڈیشنر لازمی کریں کیونکہ کنڈیشنر سے ہی ان کے بال ذرا سوفٹ رہیں گے اور انہیں بنانے میں آسانی ہوگی دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ بالوں کی کٹنگ کروا لیتے ہیں اور کوئی اچھا سا سٹیپ کٹ لے لیتے ہیں کوئی اچھا سا ہیر کٹ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو بال بنانے میں بھی آسانی رہے گی اور بال بھی اچھے رہیں گے لیکن یہ ہے کہ جن کے اگر کرل بال ہیں اور وہ بہت زیادہ پھولے ہوئے بال ہیں بہت زیادہ اگر وہ پھولتے ہیں بال تو وہ ویزلین ٹونک استعمال کریں ہیر ٹونک ہوتا ہے ویزلین کا اس سے بال سوفٹ بھی رہتے ہیں شائنی بھی رہتے ہیں اور آپ کے بالوں میں علجنے کا مسئلہ بھی کم ہو جاتا ہے تو ان کو بھی دو سے تین دفعہ آپ کو شیمپو کرنا ہے کنڈیشنر لازمی کرنا ہے آپ کے بالوں کے لیے کنڈیشنر بہت ضروری ہے بے رونک بے ترطیب بالوں کی بات کریں تو یہ وہ بال ہوتے ہیں جو لوگ اپنے بالوں کی ٹیک کیر نہیں کرتے یا پھر ان کی لونگ میڈیکیشن ہوتی ہے یا پھر جیسے کہ یہ لوگ اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتے دو سے تین بار کومب نہیں کرتے آئلنگ نہیں کرتے اس وجہ سے یہ بے رونک بے ترطیب نظر آتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بال جیسے کہ کوئی لوگ جوب کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتے اور مسلسل سر پر دھوپ لگنے سے بال خراب آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے دو سے تین بار شیمپو کرنا ہے اگر آپ کے بالوں میں آئلنگ زیادہ ہوتی ہے تو آپ ایک دن کے گیپ سے آپ ہیڈ واش ضرور کیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بال بے رونک بے ترطیب ہو سکتا ہے آپ کی سکیلپ میں آئل ہوتا ہو جس کی وجہ سے یہ بال بے رونک لگتے ہو تو آپ کو جن کی یعنی جن کی بھی سکیلپ میں اگر اس طرح کی پروبلم ہے ان کے سیبیشیس گلینڈ اگر آئل پروڈیوس کر دیتے ہیں تو آپ وہاں پر ایک دن کے بعد سے آپ نے ضرور ہیڈ واش کرنا ہے تین بار آپ نے اپنے بالوں میں ہیڈ واش کریں کم سے کم اگر آپ ایک دن کے بعد سے ایک دن کے گیپ سے نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم تین بار ہو جاتے ہیں اور ان بالوں میں آپ کبھی بھی سابون کا استعمال نہ کریں اچھا سا شیمپول ہے اچھا سا کنڈیشنر لیں لیندھ میں استعمال کریں لیکن آپ نے کنڈیشنر صرف ہفتے میں ایک ہی بار استعمال کرنا ہے لیکن آپ نے ایک دن کے گیپ سے آپ نے ہیڈ واش ضرور کرنا ہے خردرے بالوں کی بات کی جائے تو خردرے بال جو ہوتے ہیں وہ دکھنے میں اچھے نہیں لگتے لیکن وہ مضبوط بہت ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی نگداش کی بہت ضرورت ہوتی ہے خردرے بالوں کو آپ ہیر کٹنگ کے ساتھ بھی سیٹ رکھ سکتے ہیں اچھا سا ہیر کٹ لے کر اس کو اچھا سا سوار سکتے ہیں اچھا ان بالوں کو بہت زور سے کوم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اگر آپ زور سے کوم کریں گے تو ہمیشہ کوئی سا بھی آپ کا ہیر ہے آپ نے نیچے سے بال بنانے ہے اور اوپر تک جانا ہے اپنے بالوں میں جو آپ کے بالوں میں سیٹ ہو جائے اس شیمپو سے آپ ہیڈ واش کیا کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے دھوپ میں نہیں سکھانا ہے کیونکہ ان بالوں کو یہ ویسی خردرے ہوتے ہیں تو انہیں تھوڑا دھوپ سے بچائیں دھوپ تھوڑی بہت لگنی چاہیے ضرور ہی ہے اسکن کے لئے بالوں کے لئے ہڈی وں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں کہ آپ کے بال ویسی ہی خردرے ہیں اور اس پر جب زیادہ دھوپ پڑتی ہے تو تھوڑے بیرونک سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ان بالوں کے لئے بھی میں یہ کہوں گی کہ تین بار آئلنگ کریں دو بار ہیڈ واش کریں لیندھ میں اپنا پروٹیکشن ہیئر لوشن لگائیں اور اپنے بالوں کی حفاظت کریں اگر آپ دو سے تین بار اپنے بالوں کو بنائیں گے تو بال آپ کے کبھی بھی بے رونک سے نظر نہیں آئیں گے تو کم سے کم بالوں کو تین بار ضرور بنانا چاہیے ہلکے پھول کے بال یا ڈھیلے بال یا جس میں آپ کی اس کیلپ نظر آئے اس طرح کی بالوں کو ڈھیلے بال کہتے ہیں یا ہلکے بال کہتے ہیں اس میں کوئی ہیر سٹائل بھی اچھا نہیں لگتا اور جیسے کہ سے ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا ہو دیکھیں اگر آپ پروپر اپنے بالوں میں آئلنگ کا مساج کرتے رہیں گے تو بالوں کی گروت لازمی ہوتی ہے آپ لیکن آپ اس کیلپ کا خیال تو رکھیں گے تو بال بھی آپ کے اچھے ہوں گے آپ وہ لوگ کنڈیشنر جڑوں سے لگا رہے ہوتے تو ایسا تو بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کنڈیشنر کبھی بھی روٹ سے ہم استعمال نہیں کرتے کبھی بھی نہیں کرتے جو لوگ روٹ میں کنڈیشنر لگاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے بالوں کو خود ہی ختم کر رہے ہیں ان کی سکیلپ نظر آنے لگے گی بال آپ کے اگر آپ کو بالوں میں کنڈیشنر چاہیے آپ لیندھ میں لگائیں لیندھ میں لگا کر رکھیں اور انہیں ہیڈ ووش کر لیں لیکن اگر آپ سکیلپ لگائیں گے تو وہ آپ کے بالوں کو بہت زیادہ ڈیمج کرے گا جن کے ڈیلے بالے وہ بلکل بھی کنڈیشنر نہ لگائیں میں انہیں بلکل منا کروں گی کہ کنڈیشنر بلکل بھی نہ لگائیں اور اس کے علاوہ آپ نے ہیڈ ووش کریں لیکن آئلنگ بھی لیندھ میں کریں اور اگر جب ہفتے میں ایک بار سکیلپ میں آئلنگ کریں ہیڈ مساج بھی ضرور لینا چاہیے یہ ان کے لئے ٹونک ہے پھولے ہوئے بالوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھولے ہوئے بال ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ دکھنے میں بہت زیادہ دکھتے ہیں اور لیکن ہوتے وہ کم ہیں اور وہ بہت جلدی جلدی الچتے ہیں تو ایسے بالوں کو ہر وقت ہیر سیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ آپ اسے دو سے تین بار کم کریں بالوں کو اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کے پھولے ہوئے بال ہیں وہ الچتے بہت زیادہ ہیں لیکن اگر آپ دو تین دن میں کم کرتے رہیں گے تو بیلنس رہیں گے اس کے ساتھ آپ کو ہفتے میں دو بار آئلنگ کرنی ہوگی آئلنگ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پھولے ہوئے بالے ہیں بیلنس میں رہیں زیادہ الچیں گے نہیں تو ان کی ٹیک کیئر کرنی بہت ضروری ہے آپ آئل مساج ضرور لیا کریں اور دیکھیں آئل مساج سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف بال اچھا ہوتا ہے آپ کا سیٹ رہتا ہے بلکہ آپ کو ریلیکس ایشن بھی ملتی ہے اس کے ساتھ آپ کو جب آپ دو بار آئلنگ کریں گے بالوں میں تو آپ نے اس کے ساتھ ہیر کنڈیشنر بھی یوز کرنا ہے لیکن ہیر کنڈیشنر آپ نے سکیلپ سے یوز نہیں کرنا آپ نے بالوں کی لیند سے یوز کرنا یعنی کہ آپ کے بال کھلے ہوئے اور آپ نے بالوں کی لیند میں کنڈیشنر لگایا ہو اس کلپ میں لگانے سے بال کی جڑے کمزور ہو جاتی ہیں اور جلدی ٹوٹنے لگتے ہیں تو یہ آپ بال بہت نازک اور ہلکے ہوتے ہیں ہوا لگتے ہی بکھر جاتے ہیں اور بہت ہلکے ہوتے ہیں آپ کی سکیلپ سے چپ کے رہتے ہیں یہ بال تو ان بالوں کے لیے بہت زیادہ اعتیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور جن کے بال اس طرح کے ہوتے ہیں ہلکے بال ہوتے ہوا سے بکھر جاتے ہیں اور الٹے سیدھے لگتے ہیں تو ایسے بالوں کے لیے آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ ہفتے میں دو بار شیمپو کریں لیکن شیمپو کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کنڈیشنر وغیرہ یوز نہیں کرنا کیونکہ یہ بیبی بال ہے اور یہ زیادہ تر پھولے رہتے ہیں ان کو آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر سکھائیں اور ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے لائٹ لائٹ سے بال بنانے ہے نیچے سے آپ شروع کریں گے اوپر تک بال بنائیں گے اور اس طرح آپ بالوں کو سلجائیں گے تاکہ جب ان کو دھوپ لگے گی تو تو یہ اتنے زیادہ آپ کے سر سے چپ کے رہیں گے تو اس کا بھی پروسیجر یہی ہے کہ آپ بالوں کی نگذاشت کے لئے دو بار آپ شیمپو ضرور کرنا ہے اور اسے دھوپ میں کھڑے ہو کے بنانا ہے اگر آپ کے گھر کی طرف دھوپ نہیں ہے تو آپ بلو کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ان ہلکے بالوں میں اگر آپ پرمینگ کروالیں گے تو یہ آپ کے بالوں کو ایک والیوم دے دیتے ہیں بیبی بالوں میں پرمینگ کے لئے مشورہ میں اس لئے دے رہی ہوں کہ پھر جس طرح کہ وہ پریشان رہتے ہیں بال بکھرے میں یا چپکے میں تو عجیب سا لک آتا ہے چہرے کا اسٹرکچر بھی بالوں سے کونٹور کیا جاتا ہے بالوں کے ذریعے بھی تو اگر بال ہی اس طرح چپکے میں تو چہرے پر خوبصورتی نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے میں مشورہ دیتی ہوں کہ جن کے ہلکے بیبی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے اللہ حافظ